موسیقی موسیقی کانگریس صاحب ملکہ جن کھڑ گئے اور دیگر اہم شخصیات نے صاحب خوزیر آزم آجاہ اندرہ گاندی کی امہ پیدائش پر پیش کیا خیراج ملک کے لیے یاد کی گئی خدمات اور چار سو نو دنوں سے جاری جنگ میں اسرائیلی فوج نے تاہل چوالیس ہزار سے زیادہ فلسینوں کو شہید کر دیا چوبیس گھنٹوں میں مزید درجنوں افراد لخمہ اجل سعودی عرب نے جنگ بندی پر پھر دیا زور ہیڈ لائن صاحب نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے تلہ گارہ اور حیدرباد کی بڑی خبروں سے چیفرس ریونت ریڈی نے مہارشتہ کی عوام سے اپیل کی کہ امودی عربی جیپی کے جھوٹے وعدوں کا ہرگز شکار نہ ہو اور کانگریس اور اتحادی جماعتوں کو کامیاب بنائیں تاکہ امن و امان کے ساتھ ساتھ عوام کی بھلائی کے اقدامات کیے جا سکیں پونے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں پھر ریونت ریڈی نے کھا کے تلہ گارہ میں ہم نے عوام سے کے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں کسانوں کے غرضیں معاف کے گئے ریونت ریڈی نے مہارشتہ کی عوام سے اپیل کی کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا اوٹ استعمال کرے چناؤ پرچار کے لیے آخری دنیں یہ آخری دن سے پہلے ہی مودی جی اس دیت چھوڑ کر دورہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اس کا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی نریندر مودی جی ہار مان لیے میدان سے بھارتی جنتہ پارٹی مودی جی پردان منتری بننے کے بعد سولہ لاکھ کروڑ روپے کارپوریٹ کمپنیز کو معافی کیے جب کارپوریٹ کمپنیز کو سولہ لاکھ کروڑ روپے معافی کیے تو کوئی بھارتی جنتہ پر کسی کو سوال نہیں کیے کوئی پترکار بھی اس کے اوپر زیادہ دیان نہیں دیے جو گریب محلاؤں کے لیے کچھ مدد کرنے کے لیے کوشش کیے تو یہ پورا حساب کتاب کر رہا ہے فائنانشل سٹیٹس چرچہ ہو جا رہا ہے گریب لوگوں کو پیسے دیے تو واپس وہ پھر سرکار کنے آئیں گے گریب لوگ کہاں لے کر جائیں گے ان کے پریوار کے لیے ان کے بچوں کے لیے فیز یا نہیں تو ویل فیر کے لیے پھر وہ پیسہ مارکٹ میں ہی آنے والے ہیں تو یہ جو ویل فیر ہے گریب پریوار کے لیے it is not welfare it is an investment for our future development thank you thank you ہمارے نمائندے نظام دین کے مطابق جیمن سرونت ریڈی نے اس موقع پر قواتین کی جانب سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹس نمائش کا بھی تفصیلی معاینہ کیا ایڈکے ترلی وچنا ویل آدھی ماندی آڑا بிட்டلو گراما گرامانا تنڈاللو گوڑے للو مارمولا پلللو اندرم راجیم راوالی مین ریوانتن تلنگان راشتران کے موقع مانتری افوالانی منسو نینڈگا آدر انچی آہوان انچی مین بوزالمید موشنر کابٹ ای روزی ویدکمیدون پیددل اندر ناتو صح ای روز ویوید بآدھیت اللہ نیروویستنم ماری ویوید بآدھیت اللہ نیروویستنم ایمو مین آشیر وادمتو عوکاشم اوستے مینکو کرتکنت تلپکونے بآدھیت آڑا بிட்டل کن عوکاشால اندین چالچنا بآدھیت ای روز مہ پارچیمید مہ پربوطوامید اندکے آناடு رنڈ ویل 14 نوچ رنڈ ویل مانتری ورگملو ایک آڑا بிட்டگوڑ مانتریக لے کپوینا 5 سمچرال ماؤنگو آڑا بிட்டل آ تروا تیچنا تیرپتو مذٹی مانتری ورگملو نی می ابھیمان نائکورال شریمت کونڈ شुरेک گار ماؤ شوذریم عنی شیث تککن ای روز مانتری ورگملو ای ورگلو گட்டமிது نوانچے ای آڑا بிட்டல مانتری ورگملو پ्रमுக سثانم ایچ چی ای ناட ای سبا نائک ای ای آڑا بிட்டல چیتون لے پیٹ்டடம زرگیند ای ای ورگلو پارلمنٹ نوانچ داختر کڑی ای 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 تیلنگ ای تیلنگ پارلمنٹ مرکزی وزیر جی کشن لے ڈی نے انہیں گجراتیوں کا غلام کہنے پر چیفن سلیون تیری پر شدید برامی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ پورے ہندوستانیوں کے غلام ہیں کشن لے ڈی نے کہا کہ وہ گاندی جی اور سردہ پرٹیکلی غلام ہیں جنہوں نے تیلنگان کی عوام کو نظام سے بچھایا یہ بھی کہا کہ وہ وزیراعظم موڈی کے غلام ہیں جنہوں نے پچیس کروڑ عوام کو غریبی سے نجات دلائی موڈی 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 کشن لے ڈی گوزرات کو غلام نے نینو یوری کی غلام کادو بھارت یو لک ماتر مے گول موڈی 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 میروں ایٹیلی کی غلام میروں ایٹیلی دیش آنو چی وچ نٹ راج که نائے قرآل گوزرات میروں ایس مے مو نا تیلنگ رکشن چن سردھار بلو پٹیل گوزرات پیڈیا کچ تن گوزرات 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 نا تیلنگ پردیل در گوڈ تپپلی لے دند دلو ای دیش سات انتر پور آٹ ملو هائی سا ایت وی نٹ میروں نکلی گان نے کھٹم مان کے میں گولام ہو سابق خیر یاستر وزیر کیٹی آر نے دیلی میں میڈیا سے بات چیت کی اور تلنگان رکھومت پر الزامات لگائے انہوں نے کہا کہ کسانوں پر ظلم رہے گیا انہوں نے کہا کہ ایک جانب راہل گاند دانی کے خلاف بیان دیتے ہیں اور دوسرے جانب تلنگان میں سرمایہ کاری حاصل کی ق بات جلی کری دوسرے اڈی اللہ مل مل اللہ لعت and midnight raids all of these are serious charges and we are hopeful as BRS that the Congress government will also respond and Mr. Rahul Gandhi who constantly keeps telling us that constitution is paramount and he is the saviour of constitution and his party has immense love for Dalits OBCs and tribals will also respond and we are hopeful because he himself had mentioned prior to the election in Telangana that ایک آواز آپ مجھے دیجئے میں خدا جاؤں گا آج یا تو Rahul جی آئی ہے Kodangal یا Kodangal کے واسی جو یہاں پہ دلی میں بیٹھے ہیں Rahul جی اگر سمجھ دیں گے تو they will meet Mr. Rahul Gandhi and they will also demand explanation and answers from him آج تو وہی تکلیف ہے Rahul Gandhi جی سے مجھے تھوڑا ان کی باتوں سے مجھے تھوڑا confusion سے ہو جاتا ہے کیونکہ دھاراوی میں جو ایک لاکھ کروڑ کی زمین کی بات کرتے ہیں Rahul جی جس کو دانی کو دینے کی جو بات بار بار چھیڑتے رہتے ہیں اور جس کو سکیم بلاتے ہیں وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہی ادانی جی کو آج 1,50,000 کروڑ والی موسی کی پروجیکٹ دیے جائے کانگریس گورنمنٹ کی طرف سے کیا وہ بھی ایسے ہی سکیم کہا جائے کیا اور دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں Rahul Gandhi جی سے good ادانی bad ادانی ہے کیا تو جب کانگریس کے ساتھ کوئی ان کا ڈیل ہوتا ہے تو good ادانی ہو گیا جب BJP کے ساتھ چلتا ہے تو bad ادانی یہ کہاں کی رہی تھے میں بس Rahulih سے ہی کہتا ہوں آپ کا یہ ڈوگلا پن جو ہے پورا ہندوستان سمجھ چکا ہے آپ کا اور BJP کا دونوں کا بھی سی پی ایم کی جانب صحترباد صدقی کانفرنس 2324 نومبر کو منقض ہوگی اس اسلحے میں متعلقہ ذمہ دارہ نے پریس کانفرنس کی اور تمام تر تفصیلات سے میڈیا کے نمائدوں کو آگاہ کیا جتنے سالر جنگ میوزیم ہو ہائی کورٹ ہو جتنے پرانے پرانے جتنے جو ہسٹاریکل پلیسز ہیں اس کو جو ہے ترقی کرتے ہوئے یہاں پہ نوجوان لوگوں کو جو ہے ایمپلائنٹمنٹ ملے سر کا کوشش کرنا بول کے ہم گورنمنٹ کو جو ہے ڈیمینڈ کر رہے وہی ریزلویشن اس میں پاس کرنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ موسی ڈیولپمنٹ کا نام سے ابھی گورنمنٹ جتنے ستانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہاں موسی کا آزو بازو میں ہیسے لوگوں کو وہاں سے اٹھانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں جو لوگ اتنے سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کو تکلیب دیئے تو ہم لوگ جو ہے کاموشی بیٹنے والا نہیں ہیں اس کے جو ہے انصاف دلانے کے لیے لڑنے کے لیے یہاں پہ ریزلویشن پاس کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میٹرو ٹرین کا بارے میں بھی یہاں پہ ڈسکس ہوگی کیونکہ یہاں پہ جو ہے میٹرو ٹرین آئے تو توڑا ڈیولپمنٹ ہونے کی چھانسس رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایریا میں جتنے سہولت نہیں ہیں وہاں پہ بستیوں کے ڈیولپمنٹ کا بارے میں اور بستیوں میں دوکانوں کے بارے میں اور سکھولوں کی بارے میں اور جو ہے پانی اور بیزلی کا جو ہے بارے میں یہ سارے ایشیوز مقام ایشیوز کا بارے میں بھی فیوچر پلان یعنی مستقبل کے لیے جو ہے والد شیٹی کی ترقی کے لیے اور جو ہے نوجوانوں کے ملازمین کے ملازمتوں کے لیے اور یہاں پہ اب جیسے ہمارے سگریٹ صاحب نے کہا ہے تمام تاریخی عمارتوں کے تحفظ کے لیے اور خاص طرح سے میناٹی فیننس کارپریشن کے جانب سے جو کچھ نوجوانوں کو نئی میں ہو رہا ہے میناٹی فیننس کارپریشن کے ان تمام ایشیوز کے اوپر خرارداد پیش کرتے ہوئے یہاں پہ باتچیت کریں ہوگی یہاں پہ ان خرارداد کے اوپر آنے والے تین سال تک عمل آوری کی جائے گی اسی مقصد سے ہم یہاں پہ کانفرنس منقید کر رہے ہیں تمام شہریانیں ہیدر آباد سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس ہونے والے کانفرنس میں آپ بھی شرکت کر کے کامیاب بنائیں آدھر پردیش کے تقسیم کے بعد پیدا ہوئے بین ریاستی مسائل کے ایک سوٹ کے لیے آندھر پردیش اور تلیگانہ کی حکومتوں نے اہم پہل کی ہے دس سال سے مسائل مسلسل زیر تصویہ ہیں دونوں ریاستوں کے اسی اہدیدار سنجیدگی کے ساتھ مسائل حلکنے کی کوشش میں ہیں چیف مرسل تلیگانہ ریونت ریڈی اور چیف مرسل آندھر پردیش نارا چندر بابون ایڈو نے اہدرباد میں اپنے ملاقات کے بعد جو دو کمیٹیاں تشکیل دیں وہ مسائل حلکنے کے لیے کافی سنجید آئے ہیں کمیٹی وزراء پر اور دوسری کمیٹی دیگر اہدیداروں پر مشتمل ہے تلیگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر ایم آر جی وینود ریڈی نے الزام لگایا کہ مرکزی وزید جی کشن ریڈی موسیٰ ریڈی کے حوالے سے ڈراما بازی کر رہے ہیں انہوں نے کشن ریڈی کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے ساتھ تین مہینے موسیٰ ریڈی کے پاس قیم کریں وینود ریڈی نے کہا کہ اگر کشن ریڈی کو موسیٰ ریڈی کا پانی صاف سترہ نظرہ رہا ہے تو موسیٰ ریڈی کے پانی سے مودھ ہو کر اس میں نہا کر دکھائیں شریعترباد کے سعودوں علاقے کے صحافیوں نے آج جناب زاہد علی خان صاحب ایڈیٹر ازنوہ سیاست کو تلگار حکومت کی جانب سے ایوارڈ ملنے اور جناب آمر علی خان کو ایمیل سی بنائے جانے پر ملاقات کی اور مبارک بات پیش کی اس وقت پر میڈیا سے بات چید میں ایمیل سی آمر علی خان نے کہا کہ صحافیوں کو نئے ایکریڈیشن جاری کرنے کے لئے اصول و قواہ تیار کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی فلاح و بیبود کے لئے تمام ممکنہ اخدامات وہ کریں گے تعلق سے ابھی کوئی رولز فریم نہیں ہوئے تو اسی لئے اب آہستہ آہستہ جیسا پہلے پرینٹ میڈیا تھا پرینٹ کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا الیکٹرانک میڈیا میں بھی اگر دیکھیں گے تو فوٹوگرافر کی کیٹیگری ہے کیمیرامین کی کیٹیگری نہیں ہے یہ نہیں بننے والی ہیں تو ویسے ہی ویب میڈیا کے تعلق سے اور یوٹیوب چینل کے تعلق سے گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا پروی ہوئے تو ان کے طرف سے جو فریم برک آ رہا وہ یہاں پر بھی اس کو کوئی ملا کے اپنی سٹیٹ کی میڈیا اکیڈیمی جو رولز فریم کر رہی ملا کے ہی کرنے کی کوشش ہو رہی اس لئے کہ جو بھی انفرمیشن ٹیکنالوجی آگ کے تحت آ گیا اب پوشٹ ان ٹیلیگراف کے آگ کے تحت کیبل ٹی وی ہے مگر وہ ریجسٹر رہنے کے باوجود بھی پھر اور کیا مزید ضرورت پڑھیں گی وہ ایک سٹیٹ گائیڈ لائن ہے کہ آپ اینیمیٹی نہیں لانا دشمنی نہیں پیدا کرنا یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کرائیٹیریا گورنمنٹ کے طرف سے آئے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اب پچاس لوگوں کی گنجائش رتی دیڑھ سو لوگ اگر آ جا رہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک رو کریں اس لئے کہ ایک کریٹیشن کو ایک کریٹیشن اور انوائٹ میں ڈیفرینٹیٹ کر رہے اگر انوائٹ ہے تو آپ کو علاو کریں گے ایک کریٹیشن ہے تو ایک کریٹیشن کو انوائٹیشن کر نہیں سمجھیں گے بلکہ ایک آری یہ چیز آ رہی ہے کہ کیسا ہوتا کیسا اس میں پیش رفت ہوتی وہ دیکھیں گے تھوڑے دن میں معلوم ہے اس میں پرابلم یہ ہو رہا کہ ہم ہیدر آباد کی حد تک سونچ رہے ہیں اگر آپ آزلہ جائیں گے تو وہاں کی الگ مسائل الگ ہیں تو کہاں کیسا ہو رہا اب آپ دیکھئے کل کوئی ذکر ہو رہا تھا کونسی چینل کا پتہ نہیں نام لے کے ایک چینل کا ذکر ہو رہا تھا کوئی ریٹ کرے تو انہیں پک پاکٹنگ میں گھڑ گیا ریپورٹر بھی تھا گئے تو ایسے جو لوگاں جو انٹری ہو جاری سیریسلی صحافت کون چلا رہی اور صرف کاٹ کے واسطے یا دوسرے چیزوں کے واسطے جو چل رہی اس کی نشاندہی کرنے کے حاصل ہے ابھی بیٹھے کیسا ہوتا دیکھیں گے یہ تو ہر ڈپارٹر کی ہی بات ہو رہی تو میڈیا کو جو ریکنیشن ملنا چاہیے وہ ریکنیشن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میڈیا کاٹ لے رہے میں بھولا باتچیت میں میں بھولا کہ جو بھی اپ بار میں کام کر رہا ہوں نے میڈیا کا ہی ہو گیا کاٹ دے سکتے تو بھولے ایسے بہت سارے بھی لوگ رہتے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں مگر کوئی دوسری ایکٹیویٹی بھی رہتی ان کی خاص طرف اگر نیکسل ایریا میں اگر جائیں گے تو ان لگائی پہلی ہوتا تھا کہ نیکسل ایٹ ایریا میں اگر کوئی رہا انہیں نیکسل ایٹ سیمپتیزر رہا ہم کارڈ تو دے دیے کارڈ لے کے انہیں پریس کانفرنس میں آ جاتا ہوں اگر وہاں آکے کوئی گڑوڑ کر دیا تو تو اس کی گارنٹی کون لیں گے ایز ای ایم ایل سی تو میں اس میں گزیادہ نہیں بولوں گا مگر کیا ہو سکتا اگبار کے ذریعے سے صحافتی برادری کے لیے اس کا کچھ سونچ رہے ہم لوگ کیسا کرنا یہ پچھے تر سال کی جشن کے طور پر جب ایچ کرنا چاہ رہے تھے مگر کسی وجہ سے ڈیل ہوا دیکھیں گے بتیس ہزار ایکریٹیشن کٹ پورے انڈیا میں ہیں اور بیس ہزار صرف تلنگا نام ہے یا اندھرا تلنگا نام ہے باتیس ہزار ہزار پورے انڈیا میں ہیں اس میں سے بیس ہزار یہاں کے ایک حال سوچنا چاہیے کتنے جنرلیسٹ اینٹرسٹڈ ہیں یا کتنے جنرلیسٹیں اس سے پریشان نہیں ہوں سب کو سچ بولی جی تلنگا نام کی خانگی ڈگری کالجس اور پی جی کالجس نے غیر موئی نہ مدد کی ہرتال شروع کرنے کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں کالجس بند ہو سکتے ہیں یہ اقدام ریاستت اکومت کی جانب سے فیس کے بقائجات ادا نہ کرنے پر بطور احتجاج کیا جا رہا ہیں گزشتہ مہینے بھی کالجس چار دن بند کے گئے تھے بقائجات ادا کرنے کے لیے ریاستت اکومت کی خندہانی کے بعد ہی تعلیم کا سلسلہ بحال ہو سکا تھا آنفردش اسملی میں ایک مساوضہ قانون منظور کیا گیا جس کے تحت دو سے زائد بچے رکھنے والوں پر مجالے سے مقامی کے انتخابات میں مقابلہ کرنے پر لگائے گئی پابندی کو برخاص کر دیا گیا ہے دلچس بات یہ ہے کہ پابندی سال انیس سو چورانوے میں خود چندر باب انائیڈو کی حکومت اس موقع پر لگائی تھی اب خود انائیڈو کی حکومت نے اس پابندی کو ہٹا دیا ہے شہر ادرباد کے ونجر آہز میں تیز رفتار گاڑی ایک پیجلی کے ایک ہمے سے ٹکرا گئی تاہم خوشخص مدی سے گاڑی میں سوار دونوں افراد جن میں ڈرائیور بھی شامل ہے کسی بھی قسم کے حادثے سے بج گئے یہ حادثہ منگل کی صبح تقریباً چھے بجے پیش آئے گاڑی جو رات کے شرط پر کام کرنے والے ملازمین کو لے جانے والی تھی پنجا گھٹا سے بنجر آہز کی جانب جا رہی تھی اور جولا جولز کے خریب ڈرائیور نے گاڑی پر قابو کھو دیا جس کی وجہ سے گاڑی ڈیوائیڈر پر چڑ گئی اور بجلی کے کھمے سے جا ٹکر آئی منجرہ سٹافی پولیس فوری طور پر پہنچ کر ڈرائیور کا سانس کا ٹیس بھی کیا گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا حادثے میں شراب نوشی کا ہاتھ تو نہیں تھا تاہم ٹیس کے نتیجے منفی آئے اور شراب نوشی کو خارش کیا گیا لیکن ڈرائیور کے خلاف غفلت کے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے پر مقدمہ درش کیا گیا ہے حیدرباد میں ان دنوں تیز رفتار گاڑیوں کے حادثات میں اضافہ بھی نوٹ کیا گیا اسکول بس کے درخت سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں بیشتر طلبہ زخمی ہو گئے حادثہ میرچر ملکاجگی جلکے کے اس راہ میں اس وقت پیش آیا جب آج صبح پرائیورٹ ٹرائیور کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور بس درخت سے ٹکرا گئی بس بچوں کو لے کر اسکول جا رہی تھی اور تقریباً چالیس طلبہ اس میں سوار تھے مقامی افراد اور ناگیروں نے حادثے کے بعد بچوں کو بچایا اور حادثے کے طرح کے ساتھ ان کے والدین پہنچ گئے جنہوں نے بچوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درش کرتے ہوئے جانچ کا آغاز کیا ٹولی چوکی کے علاقے برندہ ون کارونی میں سیوریچ کاموں کے لیے خدبائی گئی کام مکمل ہو گیا لیکن سڑک کی تعمیر کا کام مکمل نہیں ہوا جس سے مقامی لوگوں کو عام درف میں شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے بعض مقامات پر بیریکیڈز بھی لگا دی گئی راستہ بند ہے جس سے عوام کو مشکل پیش آ رہی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے سڑکوں کی بروقت تعمیر کی جائے تاکہ عام دروگوں کو کوئی مشکل پیشنا ہے شہر کے دیگر کئی علاقوں میں بھی سڑکوں کی صورتحال قراب ہے جس کی تعمیر کی ضرورت ہے تاکہ شہریان حدرباد راحت کی سانس لے سکے ایون لارڈ گروپ کی جانب سے شہریان حدرباد کے ہائی ٹیک سٹی میں ہیل سرویسز کی شروعات کی گیا جس کا رسمی افتدار یاستی وزیر سانت ڈی سریدر بابو کی ہاتھوں انجام پیا ایون لارڈ گروپ فارمیسی اور دیگر سہت کے شعبوں میں سرگرم ہے فرسٹ گلوبل کیپیبلیٹی سنٹر کے افتتاحی تخریم میں میڈیکل شعبے کی کئی شخصیات نے شرکت کی اور بات کریں کہ موسم کے حالے سے تلگرہ میں چندیروں سے سردی کی لہر بڑھ گئی ہے صبح کے عقاد میں کوہر کی وجہ سے سڑک پر آستہ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے لوگ صبح میں گھروں سے نکلنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں چہر قدمی کنے والے بھی تاقیر سے اپنے گھروں سے نکل پا رہے ہیں شریعوں کا کہنا ہے کہ سردی کی لہر میں اچانک اضافہ ہوا لوگ سردی سے بچنے کے لئے گرم کپڑوں جیسے گرم لہاف اور سویٹس کا بھی استعمال کر رہے ہیں کئی افراد شام ہوتے ہی آگ تاپنے کا بھی کام کر رہے ہیں سردی سے بچے اور موامرین شدید متاثر ہیں صبح کی اولین ساتھوں سے ہی سردھوائیں چل رہی ہیں آدھل آباد کے جنسی علاقوں جنگلات سے متاثر آبادیوں میں سردی کی شدید لہر ہیں کمرن بھی محسوس آباد زلہ میں اقل ترین درچہ رہارت دس اشاریہ پانچ ڈگری سلسیس ریکارڈ ہوا دونوں شہروں حیدرباد اور سکندرباد کے کئی علاقوں میں بھی سردی کی لہر میں اضافہ ہوا اور مردتے ہیں چندہ امکومی اور عالمی خبروں کی جانی مہارشاہ سمیلی الیکشن کی مہم ختم ہوئی چھے ام سیاسی جماعتوں کے خائدین نے اپنی موقعہ کی جنگ کے طور پر بھرپور انداز میں الیکشن کیمپین میں شرکت کی انتخابی مہم کے آخری دن بارمتی میں شہرد پوار رجید پوار کے درمیان سخت مقابلین انتخابات کے نتیجے کے بارے میں دلچسپی میں اضافہ کیا یاد رہے کہ مہارشاہ کی دو سو اٹھاسی سیٹوں کے لئے پولنگ کل بیس نومبر کو ایک ہی مرحلے میں مکمل ہو جائے گی جبکہ نتیجے تیس نومبر کو جاری ہوں گے الیکشن میں حصہ لینواری بڑی جماعتوں میں حکمران اتحاد اور اپوزشن اتحاد مہا وکاس اگاری شامل ہیں اس بار الیکشن میں چار ہزار ایک سو چھتیس امیدوار میدان میں ہیں جو دو ہزار انیس کے مقابلے میں اٹھائیس ویسد زیادہ ہیں ان میں دو ہزار چھہاسی آزاد امیدوار بھی ہیں جبکہ دیر سو رشیتوں پر باغی امیدوار بھی شامل ہیں ریجسٹرڈ اوٹر کی تعداد میں اضافہ ہوا اس بار نو کروڑ تیر سٹھ لاکھ سے زیادہ اوٹس حقیرہ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک لاکھ سے زائد پولنگ بوت خائم کے گئے الیکشن کے عمل میں تقریباً چھ لاکھ ریاستی سرکاری ملازمین حصہ لے رہے ہیں مہراشتہ میں شرط پوار گروپ رہنم اور مہارشہ کے صحابہ خزیر داخلہ آنیل دشمک کی گاڑی پر سنگباری کی گئے اس پترہوں میں صحابہ خزیر داخلہ آنیل دشمک زخمی بھی ہوئے پولیس موقع پر پہنچ گئے دشمک کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہ گیا واقعے کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال منتخل کیا گیا حملے کے وقت صحابہ خزیر داخلہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر تھے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور اس سے پورے معاملے کی تحقیخات کر رہی ہے کانگریس صدر مرکاندی انہیں کھڑ گئے کانگریس راہل گاندی نے آج صحابہ خزیر آزمان جہان اندرگاندی کے ایک سو ساتھیوں میں بدائج پر انہیں قراج پیش گیا بعد میں کھڑ گئے نے اندرگاندی کے خول کے ساتھ انہیں یاد کرتے ہوئے لکھا کہ آزادی ناقابل تفریخ ہے امن ناقابل تفریخ ہے اقتصادی خوشاری ناقابل تفریخ ہے انہیں اپنے پیام میں اندرگاندی کو خراج پیش کرتے تھا کہ کروڑ ہندوستانی آئرن لیڈی اندرگاندی کی زندگی سے تحریک لیتے رہیں گے وہ زندگی بعد جد جہت حمد اور سرگرم قیادت کی علامت تھی جنہوں نے ہندوستان کی تعمیر میں بے لوز کردار ادا کیا ان کے یوم پیداش پر ہمارا پرخلوس خراج اخیدت جبکہ راہ الگاندی نے اپنی دادی کو یاد کیا اپنی ارپیان کا گاندی کی دادی کے ساتھ تصویر شیر گی اور لکھا کہ دادی حمد اور محمد دونوں کی مثال تھی ان سے میں نے سیکھا کہ قومی مفاد کے راستے پر بے خوف ہو کر چلنا اصل طاخت ہے ان کی یادیں میری طاخت ہیں جن سے ہمیشہ مجھے رہنمائی ملتی رہے گی حکومت نے پارلیمان کے سرمائی لاس اخوال 24 نومر کو روایتی کل جماعتی میٹنگ طلب کر لی سرمائی اجلاس کے لیے بلائی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سیشن 25 نومر سے شروع کر 20 ڈیسمر کو ختم ہوگا اجلاس کا مقصد اپوزیشن جماعتوں کو قانون سازی کے ایجنڈ کے بارے میں جانکاری دینا اور کئی موضوعات پر تبادل خیال کرنا ہے اس کے علاوہ آئین کی 75 سال گرہ کے حوالے سے پرانے پارلیمنٹ ہاؤز میں تخریب بھی ہوگی کل جماعتی اجلاس کا مقصد حکومت کے ایجنڈے کو اپوزیشن جماعتوں کے سامنے رکھنا اور اس پر تبادل خیال کرنا ہے جن پر وہ پارلیمنٹ میں بحث کرنا چاہتے ہیں اجلاس میں حکومت کے قانون سازی ایجنڈے پر بات ہوگی اور اپوزیشن کے لیڈر اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے اور میٹنگ کے دوران اہم معاشی سماجی اور سیاسی موضوعات پر گفتگو متوقع ہے جنہیں سرمائی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا جا سکتا ہے جن میں ملکی معیشت اور اب بات کریں گے فلسین کے حوالے سے غزہ پٹی میں چار سو نو دنوں سے جاری اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نہتے فلسینیوں کی نسل کوشی جاری ہے اور اس جنگ میں شہدائے فلسین کی تعداد چوالی سزار سے بڑھ چکی ہے جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ فلسینی باشندے زخمی بھی ہوئے وزارت سہت فلسین نے کہا کہ ظالم فوج نے غزہ پٹی میں فلسینی قانداروں کے خلاف چار نئے ختل لیام کیے چوبیس گھنٹوں میں غزہ پٹی میں چھتر فلسینیوں کو شہید کیا گیا دیڑھ سو سے زیادہ زخمی ہوئے جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے اس دوران سعودی عرب کے وزیر قانجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ دنیا کو مزید کشیدگی فوجی تنازیات اور انسانی بہرانوں کا سامنا ہے یہ چیز ترقی کے اہداف کو یقینی بنانے میں رکاوٹ ہے انہوں نے کہا کہ غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی جارہیت نے انسانی مشکلات بڑھا دی ہیں یہ جارہیت خطے کو وسیع جنگ کے کنارے پر لے جا رہی ہے اور قانون اور بینرقوامی داروں کا اعتبار تباہ ہو رہا ہے انہوں نے فوری طور پر جنگ بندی پر زور دیا اور اب آخر میں ہٹلائنس پر ڈالیں گے ایک اور نظر مہرحشہ کے وام موڈی اور وی جی پی کے جھوٹے وعدوں کا شکار نہ ہو اور کانگریس اور اتیادی رمادوں کو کامیاب بنائیں سیفرنس اور ایون تھریڈی کی پورے میپریس کانفرنس ایک جانب راہل گاندی اڈانی کے خلاف جیتے ہیں بیان اور دوسری جانب تلنگانہ میں حاصل کی جارہی ہے سرمایہ کاری ساوی خریہ اصدی وزیر کے ٹی آر کی تلنگانہ حکومت پر شدید تنقید ہے آدھر پردیش کی تخصیم کے بعد پیدا ہوئے بین ریاستی مسائل کی ایک سوئی کے لیے اے پی اور تلنگانہ کی حکومتوں نے کی اہم پہل ایون تھریڈی اور چندر بابو کی ملاقات کے بعد تشکیل کردہ کمیٹیاں تمام زیر تصویہ مسائل حل کرنے کی کر رہی ہیں کوشش مہراشہ اسمبلی الیکشن کے محیم ختم ہو گئی چھے اہم سیاسی جماعتوں کے خواہدین علمہ آخر تک عوام کو راغب کرنے کی کی کوشش ایک سوٹھاسی سیٹوں کے لیے کل بیس نومبر کو ڈالے جائیں گے اوٹ کانگریس سے ملکہ جن کھڑ گئے اور دیگر اہم شخصیات نے صاحبہ حضیر آزم آجاہ اندرہ گاندی کی امہ پیدائش پر پیش کیا خراج ملک کے لیے یاد کی گئی خدمات اور چار سو نو دنوں سے جاری جنگ میں اسرائیلی فوج نے تاہل چوالیس ہزار سے زیادہ فلسینوں کو شہید کر دیا چوبیس گھنٹوں میں مزید درجنوں افراد لخمیں اجل سعودی عرب نے جنگ بندی پر پھر دیا زور پرائم ٹائم کا حصل صلاف الحال یہیں ختم کرتے ہیں محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی اللہ حافظ